السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل کل ہے تحریم کا پہلا روزہ اور اس لئے تحریم صاحب آپ لوگ اسے کچھ کہنا چاہتی ہیں تو تحریم کی زبانی ہی سنتے ہیں موسم اچھا ہو رہا ہے تو اب تحریم کریں گی سہری کی تیاری سہری میں تو ابھی بہت ٹائم مطلب بھی آٹھ بجے ہیں تو سہری کیلئے یہ ہے کہ فرسٹ اوف اول آپ کو پڑھنی ہے عشاء کی نماز اور ایک سپارہ پڑھو گی آپ تحریم صاحب اپنے پہلے روزہ کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھیں تو اس لئے کہہ رہی ہے کہ میں ساری رات جاغوں گی میں نے کہا ساری رات آپ میں نہیں جاغنا ہے بس سہری کرنی ہے پجر پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے سپارہ پڑھنا ہے اور پھر سو جانا ہے ہم سہری کرنے کے لئے جا رہے ہیں باہر تحریم نماز بغیرہ پڑھ کے ہو گئی تھی فری تو تحریم کا پہلا روزہ تھا تو ہم نے سوچا چو کہ سہری باہر کرتے ہیں کہیں جا کر تو اس لئے تحریم صاحبی بھی تیار ہو چکی ہیں اور برہان بھی تیار ہو چکی ہیں اور میں بھی یہاں بلکل ریڈی ہوں جانے کے لئے تو چلتے ہیں ادھر آیا نا جلدی سو گیا تھا تو اس کے آگے پیچھے جتنے بھی میں نے حفاظتی بند جو باندے میں وہ تینوں بچوں کے لئے ہی ضروری ہیں کیونکہ میں اپنے بچوں کو اگر مشرے کی طرف لٹا ہوں تو وہ صبح مغرب کی طرف ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لیٹنا تو بہت ہی محال ہوتا ہے مطلب اپنی ہڈی پسلی ایک گھر وانی ہوتی ہے اس طرح سے یہ لکس ہوتے ہیں تو ایان ماشاءاللہ سو چکا تھا بلکل شورٹی سے میں پتا تھا کہ یہ سو رہا ہے اب اٹھے گا نہیں صبح اٹھے گا خیر سے انشاءاللہ تو فائنلی اب ہم لوگ جا رہے ہیں باہر سہری کرنے کہاں جا رہے ہیں اب ہم آپ کو جا کر بتائیں گے تو یہ صرف تہرین کے کہنے پر جا رہے ہیں ورنہ ہم لوگ جتنی بھی سہری ہیں وہ ہم لوگ نے گھر میں ہی کی ہے یہ جناب گولمنڈی کی مشہور اللہ پوری فور سٹریٹ کی سہری کیلئے آج فاطمہ کی فرمائش پر حلوہ پوری کیلئے سپیشل آئے ہیں یہ آپ پہ آج یہ حلوہ پوری کہا رہے ہیں یہ پراتھے بن رہے ہیں تو ہاں ہم لوگ آئے تھے گولمنڈی فوری سٹریٹ میں پوری فوری سٹریٹ میں مطلب کہیں بھی حلوہ پوری نہیں تھی صرف ایک یہی پوائنٹ تھا پچھلے سال بھی میں آئی تھی دو تین بار تو صرف یہی پوائنٹ تھا جہاں سے حلوہ پوری ملتی ہے اور اتنی اتنی زیادہ ٹھنٹی بہت زیادہ مطلب محسم لگ رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ مارچ کا اینڈ ہے تو بہت ٹھنٹی خود کو کور کر کے نکلی تھی چادر پہنی تھی انہوں نے بھی کوٹ وغیرہ پہنا تھا تو ابھی ہمارے یہ صرف آئے ہیں چنے اور پوریاں لگ رہی ہیں کیونکہ رش کافی زیادہ ہے تو تہریم کی فیوریٹ ہیں یہ حلوہ پوریاں حلوہ پوریاں کتنا ٹائم ہو گیا نظر نہیں آرہا ایک دم گرم گرم حلوہ تھا اور پوریاں بھی بہت اچھی تھی کرنچی کرنچی سی بہت ہی مزی گیا حلوہ پوری کی ساتھ ساتھ یہاں پراتھی بھی بن رہتے ہیں آملیٹ تھا لیکن ہم نے وہ آرڈر نہیں کیا تھا کیونکہ انڈا پراتھا جو ہے بچے گھر میں بھی ناشتے پہ امومن ایک دو دن چھوڑ کر کھاتی ہی رہتے ہیں اور جس طرح کا موسم چل رہا ہے تو وہ تمہیں انہیں زیادہ ہی بنا کر دے رہی تھی تو پوریوں کا جو مزہ باہر کا آتا ہے وہ گھر میں نہیں آتا اور نہ گھر میں مانگا کر کھانے کا آتا ہے نہیں باربی کیوں کم ہوت نہیں ہے چلو اٹھو ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے کہ مجھے اور کھانی لیکن میں نے اسے اور نہیں کھلانی تھی کیونکہ اب ہم نے کھانے تھے پائے اگر یہ زیادہ پوریاں کھا لیتا تو پھر آگے کھانا نہیں کھاتا تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں بس آپ لوگوں نے ایک ایک ہی کھانی ہے میرے بچے ویسی بہت زیادہ کم کھاتے ہیں تو اس لیے پھر نینوں نے پائے کھانے ہی نہیں تھے اور یہ تھے فور ڈی سٹریٹ کے مشہور پائے میں تو خود کو بہت اچھی طرح سے کور کر کے آئی تھی مجھے پتا تھا بہت ٹھنڈی کیونکہ مجھے گھر میں بھی بہت ٹھنڈ لگی تھی میرے ہزبین مجھے کہتے ہیں کہ تم میراسیوں کو بہت ٹھنڈ لگتی ہیں تو بچے سوچ رہتے ہیں کہ باہر ٹھنڈ نہیں ہوگی تو جب وہ باہر نکلے ہیں تو اتنی ٹھنڈ لگی تحریم کو بھی اور کوئی ٹوپی بغیرہ نہیں پہنی تھی اس نے اور برہان کو تو اتنی زیادہ لگ رہی تھی بس یہ وہ کہہ رہا تھا کہ بس جلدی سے گھر چلے اور رضائی میں گھسو اور سو جاؤ تو یہاں خیر و آفیت سے ہم پہنچ گئے تھے گھر اور ہم نے ایک پیالہ جو تھا وہ پیک کر آیا تھا آیان کے لیے کیونکہ آیان بھی بہت شوقی نے اور ہم سوچے تھے ہم نے کھائے تو ہمارا بیٹا کیوں نہ کھائے اور برہان نے اس وقت کتنے زیادہ شوق سے نہیں کھائے تھے پتہ ہے کم کھاتا ہے تو اس لیے ہم نے پیک کروا لیے تھے تاکہ جب ہم صبح اٹھیں گے بچے ناشتے کے لیے تو دونوں بھائی جو ہے وہ آرام سے یہ دونوں کھا لیں گے مل جل کر اندر کی میں نے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن باہر بہت بہت زیادہ ٹھنٹی بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دسمبر یا پھر فروری میں جو ہے وہ سہری کرنے نکلے لیکن بہت مزا آیا بہت تھک گئے ہیں اور چائے پینے کا موقع نہیں ملا کیونکہ باہر بہت رشتہ ہے ہاں میں گھر میں بناوں گی چائے ہمیں چائے بناتی ہوں ٹھیک ہے اور بانی لیٹے گا ہم مممہ بنا دے میں چائے اور میں پیوں گی چائے اور آج یہ میری پہلی سہری تھی اور ہمیں سونگی اور کل میں ملون گوھنے کی باہے 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 بہت زیادہ تھگے ہیں اب آرہی ہے نین اور ہم سوونگے بس چائے بینے بس یہ بلکل بہت زیادہ تھنٹی یہاں بنالی ہے میں نے چائے اور ایک کپ خالی اس لئے لے کر آئی ہوں کیونکہ میں نے چائے بہت زیادہ نہیں پینی تھی دونوں کا پنس سے میں نے تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیوائٹ کرنی تھی اور اپنے لیے میں نے تھوڑی سی چائے لینی تھی پرنا پھر یہ تھا کہ بہت ہیوی ہو جاتا تو اس وقت بج رہے ہیں چار اور سیری کا ٹائم ختم ہونے میں ابھی پونہ گھنٹہ باقی ہے یہاں میں نے بنائی ہے چائے اور باہر بہت بہت زیادہ تھنڈ تھی بہت ہم نوک تھگئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دسمبر یا پھر برہان آتے ہی سو گیا جب ہم گھر آئے تو ایان سویا ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے ہم اب بس سب نماز پڑھیں گے تحریم صاحبہ جو ہے وہ نیت کریں گی تحریم کو آج نیت بتانی ہے رمضان کی اور نماز پڑھیں گی پھر اس کے بعد ایک سی پارہ بھی پڑھیں گی اور چھٹی ہے سکول کی اس لیے آرام کریں گے صحیح